اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری ریڈ آئیس کے بارے میں ہے ریڈ آئیس کی کراس بلیڈنگ کیسے کی جاتی ہے کون کون سے برڈز کو آپس میں پیر لگا کے ہم ریڈ آئیس کے بچے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ریڈ آئیس کو ہم کسی اور پیر کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان میں سے کس قسم کے بچے آئیں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سپلٹ کیا چیز ہوتی ہے سپلٹ بچے کیسے حاصل کیے جاتے ہیں اور بلیڈ آئیس سے ریڈ آئیس کے بچے کیسے حاصل کیے جاتے ہیں یہ تمام جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پر جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کرنے تاکہ ان کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن بن سکے تاکہ برز کی کوئی بھی معلوماتی ویڈیو ان سے مش نہ ہو تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سپلٹ کسے کہتے ہیں کیونکہ آنے والی ویڈیو میں زیادہ تر لفظ سپلٹ کا استعمال ہوگا تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سپلٹ کسے کہتے ہیں سپلٹ اس پرندے کو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف میوٹیشنز کی جینز پائے جاتے ہوں یعنی کہ اگر ایک پیر ریڈ آئیز اور بلیک آئیز کی کمبینیشن سے بنا ہو تو اس کے بچے جو پیدا ہوں گے ان میں سپلٹ بھی آئیں گے یعنی کہ ان میں ماں اور باپ دونوں کی خصوصیت پائی جائیں گے یعنی کہ دونوں کے جینز ان میں پائی جائیں گے اور ان کے آنے والے بچوں میں سے بھی دونوں بلیک آئیز اور ریڈ آئیز آ سکتے ہیں تو یہ تو تھی سپلٹ کی ڈیفیلیشنز اب ہم بات کریں گے کہ کیسے پیرنگ کرنے سے کس طرح کے بچے آئیں گے اگر ریڈ آئیز فی میل کو ریڈ آئیز میل کے ساتھ لگایا جائے تو ان کے بچے ہنڈر پرسنڈ ریڈ آئیز ہی آئیں گے یعنی کہ ان کے تمام بچے جن میں میل اور فی میل دونوں ریڈ آئیز ہی آئیں گے یعنی یہ تو بہت ہی کلیر ہے کہ جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی ان کے بچے آئیں گے دونوں ریڈ آئیز ہونے کی وجہ سے بچے بھی ریڈ آئیز ہی آئیں گے اب ہم بات کریں گے کہ اگر میل ریڈ آئیز ہو اور فی میل بلیک آئیز ہو تو پھر ان کے بچے کیسے آئیں گے اس طرح کی پیرنگ کرنے سے جس میں میل ریڈ آئیز ہو اور فی میل بلیک آئیز ہو تو 50% جو ہوں گے وہ بچے ریڈ آئیز آئیں گے اور 50% جو ہوں گے وہ بلیک آئیز آئیں گے مگر اب بات یہ ہے کہ جو بلیک آئیز ہوں گے وہ تمام کے تمام میل ہوں گے ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی بلیک آئیز ہوں گے وہ تمام کے تمام میل ہوں گے اور جتنے بھی ریڈ آئیز ہوں گے وہ تمام کے تمام فی میل ہوں گی یعنی اس سے بہت ہی کلیر ہے کہ اگر آپ کے پاس بلیک آئیز کی فی میل ہو اور آپ اس کو ریڈ آئیز سے لگاتے ہیں تو بچے جو آئیں گے ان میں تمام کی تمام فی میل ریڈ آئیز ہی ہوں گی اور تمام کے تمام جو میل آئیں گے وہ تمام بلیک آئیس ہوں گے مگر وہ ریڈ آئیس کے سپلٹ ہوں گے سپلٹ کے بارے میں میں آپ کو آلری بتا چکا ہوں کہ سپلٹ اس برڈز کو کہتے ہیں جس میں میل اور فیمل دونوں کے کروموسومز پائی جاتے ہوں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہوں اسے سپلٹ کہتے ہیں تو جتنے بھی بلیک آئیس بچے آئیں گے وہ میل ہوں گے اور ریڈ آئیس کے سپلٹ ہوں گے یہ تو تھی ہماری پہلی کنڈیشن اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہی بچے جو کہ ریڈ آئیس کے سپلٹ ہیں اس کو اگر کسی ریڈ آئیس کی فیمل کے ساتھ لگایا جائے تو بچے کیسے آئیں گے اگر ریڈ آئیس کے سپلٹ کو ریڈ آئیس فیمل کے ساتھ لگایا جائے اس میں آپ کے پاس دونوں قسم کے ریڈ آئیس اور بلیک آئیس آ سکتے ہیں ریڈ آئیس میں آپ کے پاس 25% مل 25% فیمل اور بلیک آئیس میں آپ کے پاس 25% فیمل جو کہ سپلٹ نہیں ہوتی ریڈ عائز میں ہمیشہ یاد رکھیں ریڈ عائز جو ہوتے ہیں یہ سیکس سلنک camarader وہ ہوتے ہیں جن میں میل سپلٹ ہو سکتے ہیں مگر فیمل کبھی بھی سپلٹ نہیں ہوسکتی تو اس لئے آپ کے پاس جو بلہک آئیز فیملز آئیں گی وہ صرف بلہک آئیز ہوں گی اور جو میل آپ کے پاس بلہک آئیز آئیں گے وہ تمام کے تمام ریڈ عائز کے سپلٹ ہوں گے یعنی کہ آپ کے پاس 25% ریڈ عائز میل 25% Red Eyes فیمیل 25% Black Eyes Females اور 25% Red Eyes کے Split ہوں گے یہ تو تھی ہمارے پاس ایک کنڈیشن کہ اگر Split Male ہو اور اس کے ساتھ Red Eyes کی Female ہو تو اس کے بچے کیسے آئیں گے اب ہم بات کریں گے کہ اگر Split Male ہو اور اس کے ساتھ Black Eyes کی Female ہو تو بچے کیسے آئیں گے اگر Red Eyes کا Split Male ہو اور اس کے ساتھ Simple Budges ہو Black Eyes کی اس کنڈیشن میں جتنے بھی Females ہوگی ان میں سے 25% Black Eyes ہوگی اور 25% Red Eyes ہوگی اور جو میل ہوں گے وہ تمام کی تمام بلیک آئیز ہوں گے مگر ان میں سے پچیس پرسنٹ میل جو ہوں گے وہ بلیک آئیز ہوں گے اور پچیس پرسنٹ جو ہیں وہ سپلٹ ہوں گے یعنی کہ دیکھنے میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ میل جو ہوں گے وہ بلیک آئیز ہی دیکھیں گے مگر در حقیقت ان میں جو جینز ہوں گے وہ ریڈ آئیز کے ہوں گے جنیٹیکس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فینو ٹائپ اور ایک ہوتی ہے جینو ٹائپ فینو ٹائپ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر فیزیکل اپیرنس دیکھا جاتا ہے یعنی کہ اگر ایک سپلٹ میل کو آپ دیکھیں تو اس کے جو فینو ٹائپ ہوگا وہ آپ کو بلیک آئیز دیکھے گا آپ اس کی پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ سپلٹ ہے ریڈ آئیز کا یا نہیں ہے مگر جنیٹیکلی جب آپ اس کو دیکھیں گے اس کا ڈین اے کیا جائے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سپلٹ ہے یا نہیں تو جو جنیٹیکل ٹائپ ہوتی ہے اسے جینو ٹائپ کہتے ہیں اور جو فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اسے فینو ٹائپ کہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی جو فینو ٹائپ ہوں گے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو میل ہوں گے وہ آپ کو بلیک آئیز دیکھیں گے مگر ان میں سے پچیس پرسنٹ میل جو ہوں گے وہ ریڈ آئیز کے سپلٹ ہوں گے اور پچیس پرسنٹ کمپلیٹلی بلیک آئیز ہوں گے اب نیکس کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ اگر بلیک آئیز کا میل ہو اور ریڈ آئیز کی فی میل ہو تو اس کے بچے کیسے نکلیں گے اس کنڈیشن میں تمام کی تمام بچے جو ہوں گے وہ بلیک آئیز نکلیں گے ان میں فیمیلز جو ہوں گی وہ تو ہوں گی کیونکہ ریڈ آئیز کی فیمیلز میں سپلیٹ نہیں ہوتا تو اس لیے فیمیلز تمام کی تمام جو ہوں گی وہ بلیک آئیز ہوں گی اور جو میل ہوں گے وہ سپلیٹ ہوں گے یعنی کہ اگر فینو ٹائپ آپ اس کا دیکھیں اس کو بظاہر آپ دیکھیں گے تو وہ کمپلیٹلی بلیک آئیز ہی ہوں گے مگر اس کے جنیٹیکل جو ہوں گے وہ سپلیٹ ہوں گے وہ ریڈ آئیس کے سپلٹ ہوں گے آپ نے اکثر دوستوں سے سنا ہوگا کہ ان کے پاس بلیک آئیس سے ریڈ آئیس کے بچے نکلے ہیں در حقیقت ایسا تب ہی مناسب ہے جب آپ کے پاس جو میل ہوگا وہ ضرور سپلٹ ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں جا کے ریڈ آئیس کی بلڈ لائن جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ریڈ آئیس ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرنٹس میں کوئی ایک ریڈ آئیس ہو تب ہی جا کے آپ کے پاس ریڈ آئیس کے بچے نکلتے ہیں یہ تو تھا ریڈ آئیس کی کراس بریڈنگ کے بارے میں ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ ملے اور نئے آنے والی دوست چینل کو سسکرائب کر کے پیل کا بٹن ضرور تبائیں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے تاکہ برڈز ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو ان سے مچنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ